اور آپ کافر سے خیر مقدم ہے الحمد و خانے میں حقی ملنہ محمد بن شاہر ماشاءاللہ سے امیت کرتے ہیں کہ آپ سبی لوگ خیرت و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں جو آپ ہماری ویڈیو کو ماشاءاللہ دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں سبسکراب کرتے ہیں بیلے گرن دباتے ہیں آپ کے سامنے بہت سارے ہم نے نسخے پیش کیے ہیں اور بہت سارے لوگ ہمارے بھائی ہیں وہ یوز کر رہے ہیں بنا کر بھی یوز کر رہے ہیں بہت سارے لوگ جیسے بھی ہے وہ یوز کر رہے ہیں اور جو بھی مرض ہیں ان کا جیسے کہ آپ کے رکاوٹ ٹائمنگ ہے یا ویریا گاڑا نہیں ہے پتلا ہے یا عدوے خاص میں کوئی بھی کمزوری ہے یعنی کہ لوزنگ ہے ٹیڑا پن ہے جو ہاتھ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے وجہ سے اگر کوئی بھی ہمیں سمجھ سے آئے ہیں تو ہم اس کا سامدھان کر رہے ہیں یعنی کہ اراج کر رہے ہیں بہت سارے لوگ اپنے بنا بنا کر بھی نسخے ہیں جو بھی ہم اپائے بتاتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں ماشاءاللہ سے تو آج بھی ہم یہ چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بہت زبردست اپائے بتانے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے سبسکراب ہمارے چینل کو کرنا ہے تو کرنا سب سے پہلے ہمیں سننا یہ ہے کہ جو ہم ہاتھ استعمال کرتے ہیں تو اس سے جو کمزوری آتی ہیں وہ کمزوری کیا ہوتی ہیں پہلے تو ہم وہ جان لیں جو حضرات اپنے ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں پینس پہ آنے کے مشتزنی کرتے ہیں حضر مطن کرتے ہیں تو پینس کی نسے کمزور ہو جاتی ہیں سمجھ گئے یعنی کہ ایک قسم کی یہ سمجھ یہ مر جاتی ہے جب انسان کے اندر جان ہی نہ ہو تو وہ دھڑ کیا ہے بیکار ہو جاتا ہے ایسی پینس کا مسئلہ ہوتا ہے اگر ہماری حضر مطن کرنے کے وجہ سے نسے کمزور ہو گئی ہیں اور ہم نے ہاتھ اتنا استعمال کیا ہے اگر اس کی نسے مر گئی ہیں یعنی کہ کمزور پڑ گئی ہیں جان نہیں ہیں بے جان ہو گئی ہیں تو اس کے اندر ہم جان کیسے لے کر آئیں گے بہت زبردست یہ اپایا ہے سردی ہو یا گرمی ہو آپ دونوں موسم میں یہ آئل ہم بتلائیں گے استعمال آپ یوز کر سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے سب سے پہلے آپ کو لانا ہے زیتون کا تیل بڑیا والا اورجنل والا کتنا تیس ایمیل اب اس میں آپ کو چار چیزیں ملانی ہیں سب سے پہلے آپ کو اس میں ملانا ہے دارچینی لکڑی آپ دیکھنا یہ دارچینی یہ ملانا ہے کتنی دس گرام دوسری چیز آپ کو اس میں ملانی ہے عقرقرہ کتنی دس گرام تیسری چیز آپ کو اس کے اندر ڈالنی ہے گلے سرخ کتنا دس ایمیل دس گرام چوتھی چیز آپ کو اس کے اندر ڈالنا ہے پیاز کتنی دس گرام یہ چاروں چیزیں آپ اس کے اندر ڈال دو ڈالنے کے بعد میں آپ اسے اتنا پکاؤ کہ یہ تیس ایمیل سے آپ کا پندرہ ایمیل بچے گا اور اسے کسی شیشی میں پیک کر کے آپ رکھ لیجئے اس کے بعد میں آپ اپنے پینس پہ یہ جڑ سے مالش کیجئے یہ جڑ ہے نا یہ کمزور ہو جاتی ہے تو بہت ساری سمسیائیں پیدا ہو جاتی ہیں آپ اس کا سمدھان کیجئے ونہ کل کو آپ پریشان ہو سکتے ہو اس میں پھر لوزنگ آتی ہے مزے نہیں آتے ہیں اریکشن وغیرہ نہیں آتا ہے اور کمزوری بدن کے اندر آ جاتی ہے تو پلیز ہست متر مت کرو اپنے ہاتھوں کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو بیکار نہ کیجئے گناہوں سے بچیں اور اچھی غزائیں اچھی چیزیں استعمال کریں تلاوہ ملچ مسالہ سموں سے پکوڑیں ان ساری چیزوں سے گریز کریں بچ جائیں کوئی بھی ان سے آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے اور یہ آئل بنا کر استعمال کیجئے اس کا کوئی بھی نقصان کوئی بھی اس کا آپ کو نقصان نہیں ملے گا انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا تو ہماری ویڈیو جلدی سے سبسکراب کرجئے نیکشت والی ویڈیو کا انتظار کیجئے ملتے ہیں نیکشت والی ویڈیو میں آجتے ہیں اہی کافی بند اجاز دیئے اسلام علیکم ورحمت اللہ